موسیقی جنہوں نے آج یہاں ہمیں دعوت دی ہمیں خوش آمدید کہا اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہے ایک ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں روز اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی دو سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نا اہل ثابت ہوئی نالائق ثابت ہوئی اور پاکستان کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے آج عام آدمی کر رہ رہا ہے اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے ضروریات زندگی اپنے بچوں کے لیے گھر لانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں ان کے زبا ہونے کے واقعات کہیں ان کو برائے فروخت کیا پاکستان کی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا اس انتہائی کربڑاک صورتحال میں سیاسی جماعتوں نے حالات کا صحیح ادراک کر کے جو اتحاد قائم کیا ہے اس حوالے سے مشاورت بھی ہوئی ہے آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے اور یہ ٹاسک جناب احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے رابطہ کر کے جو ہمارا پہلا ابتدائی موقف تھا جو ہمارا اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تھا اس کو اس کی تلخیص کر کے بنیادی نکات ہائلائٹ کیے جائیں تاکہ اس کو ایک مشترکہ منشور یا اس مشترکہ قاز کی حیثیت دی جائے اور انشاءاللہ آغاز ہوگا سولہ اکتوبر کو گوجرانوانہ کے جلتہ عام سے بھرپور طور پر اس میں عوام کی شرکت ہوگی اور ایک عوام کی شرکت سے تاریخ ساز تحریک کا آغاز اسی جلسے سے کر دیا جائے گا اس کے بعد اٹھارہ اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا اس کیلئے آج وہاں پر مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں تاکہ اس کی طریقہ ایکار کو عورت کی انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اور پھر پچیس اکتوبر کو کوئٹا کا جلسہ عام انتہائی ایک اچھا آغاز ہوگا اس سے پوری قوم بیدار ہوگی سڑکوں پہ آئے گی جلسوں میں آئے گی مظاہروں میں آئے گی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ملازمین کو جنہوں نے ہماری تحریک سے بھی پہلے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے کل مظاہرہ کیا جس کی کبرج ہماری میڈیا پر نہیں دی گئی لیکن بہرحال آج کی اس دور میں لوگوں کی اس طرح کی آواز ان کے آہ و بکا اور ان کے فریاد کو روکا نہیں جا سکتا وہ دنیا کے کانوں تک ہر قیمت پر پہنچ جاتی ہے ہمیں یقین ہے کہ آنے والے حالات میں بھی یہ تنگ نظر لوگ ایسی ہی اقدامات کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس طرح کی حکومتیں ہمیشہ اسے اتکنڈے استعمال کرتی ہے لیکن ہم ہر طرح کی حد کنڈوں سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکلے ہیں اور ہر مشکل کو عبور کرنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کی عملداری ایک جائز آئینی حکومت ایک جائز پارلیباری نظام جو آئین کے تابع ہو قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ خود اعتمالی کے ساتھ وہ پالیسیاں بنا سکیں ہم جس طرح خارج پالیسی کے حوالے سے آج تنہا ہیں جس طرح ہماری داخلہ پالیسیاں آج بدنظمی کا شکار ہے قوم کے اندر اداروں کے اندر نظم زبط کا فقدان ہے گوڈ گوورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے ایسے حالات میں عام آدمی کیلئے امید کی ایک کرن ہم بننا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی نصرت سے ہم جب پرعظم ہوں گے تو قوم کو ایک تابناک اور روشن مستقبل دے سکیں گے میں اس حوالے سے پر امید ہوں تمام سیاسی جماعت ہوں اور ان کی قیادت سے اور انشاءاللہ یہ مارکہ کامیابی کے ساتھ سر کیا جائے گا میں ایک بار پھر محترمہ مرم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ارشادات فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو ان کا جو ڈیلیگیشن تشریف لائیا ان کو سب کو رائیونڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں اور شکر گزاروں کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی سنبھالنے کے بعد پہلا شرف ملاقات مجھے بکشا میری دعوت قبول کی آئے کھانا کھایا بیٹھے بہت ساری باتیں ہوئی ماشاءاللہ ہمارا بھی جماعت کے معزز عراقین بھی موجود تھے مولانا صاحب کے بھی جماعت کے عراقین موجود تھے اور مولانا صاحب ہمارے لئے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں شفیق بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں میرے والد کے ساتھی ہیں تو آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ وہ مجھے ملنے اس رائیونڈ تشریف لائے میرا کھانا قبول کیا میری دعوت قبول کی بہت اچھی گفتگو ہوئی لمبی گفتگو ہوئی اچھی نشست ہوئی اور اس کے اندر پی ڈی ایم پہ بھی بات ہوئی جو اے پی سی کا ایجندہ تھا اس پہ بھی بات ہوئی اعلامیہ پہ بھی بات ہوئی تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی موومنٹ نہیں ہے پاکستان ڈیمکراتک موومنٹ کوئی چھوٹی موومنٹ نہیں ہے یہ آئین کا آئین کا دفاع کی موومنٹ ہے عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے اور پاکستان کے عوام جو آج بھوک سے مہنگائی سے لا قانونیت میں پس رہے ہیں یہ ان کا بھی مقدمہ ہے اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے بلکہ ان کا ووٹ جو دو ہزار اٹھارہ میں چوری ہو گیا تھا پی ڈی ایم یہ وہ مقدمہ بھی ہے وہ لڑے گی انشاءاللہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے لیکن حیران کن مناظر تھے کس طرح ہزاروں کی تعداد میں کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے پینچنرز تھے جو تنگ آکے آج کے جو معیشت کا جو حال ہے مہنگائی کا جو حال ہے کاروباری افراد کا جو حال ہے جو تاجروں کا حال ہے جو ریڑی والوں کا حال ہے جو غریب کا حال ہے اس سے تنگ آکے وہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلے تھے میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا دکھانا چاہیے تھا پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں دکھانا چاہیے تھا بلکل لیکن اگر نہیں دکھایا تو میں ہمیں احساس ہے اس چیز کا جنیت کا مقدمہ بھی لڑے گی اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق موطل ہیں میڈیا پہ جو پریشر ہے جو ڈیشری پہ جو پریشر ہے اداروں پہ جو پریشر ہے پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی تو یہ جو جب نواز شریف یا اپوزیشن کے جب لیڈر یہ بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو تو آپ ان کو غدار کے القاب سے نواز دیں اور پھر جب غداری کا پرچہ کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف صاحب نے جب اے پی سی میں سپیچ کی اس کے بعد انہوں نے جب موڈل ٹاؤن میں دو موقعوں پر انہوں نے سپیچ کی تو اس کے بعد جو ہمارے مسلط شدہ سیلیکٹڈ ہیں وہ ٹی وی پہ دو گھنٹے کے جو انٹیو میں تشریف لائے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یہ اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے انڈیا کی زبان بول رہا ہے اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا تو نواز شریف نے جب آئین کی بات کی ووٹ چوری کی بات کی عوام کی حقی حکمرانی کی بات کی پاکستان میں رول آف لاؤ کی بات کی تو آپ نے کہہ دیا کہ اس سے بھارت خوش ہوتا ہے بھارت پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی سے خوش نہیں ہوتا بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سکوتے کشمیر ہوتا ہے جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب آزاد کشمیر کی وزیر آزم پر غداری کا پرچہ کٹتا ہے بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم دوسرے وزرائے آزم اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر غداری کے مقدمے بنتے ہیں اور غداری کے پرچے کٹتے ہیں بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لاکر ہمارے سروں پر مسلط کر دی جاتی ہے اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیا نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے جب اس میں سے دھاندلی دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے تو میں یہ جو سیاستدانوں کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں اداروں کو آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے مسلم لیگ یا اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی ابھی آپ نے ایف آئے کے جو سربراہ ہیں بہت آنسٹ آفیسر ہیں اپرائٹ آفیسر ہیں جو بشیر میمن صاحب ہیں آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا وہ جو کل سے چل رہا ہے وائرل ہو گیا ہے ٹی وی پہ تو شاید نہیں سنائی دیا لیکن سوشل میڈیا پہ واتس ایپ گروپس میں سب نے اس کو سنا تو اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایف آئے ادارہ نہیں ہے آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلا کے اپنے آفیس میں بٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف مقدمیں بناو مریم نواز کے خلاف مقدمیں بناو اپوزیشن کے خلاف مقدمیں بناو اور جن لوگوں نے مجھے فنڈز دی ہیں جو آپ کا فورن فنڈنگ کا کیس کھلا ہوا ہے جو آپ کو فنڈز ملیں ان کے اوپر سے سختی ہٹاؤ ان کو سوال جواب نہ کرو ان کو اینا رو دو تو یہ اداروں کو سیاست میں گسیتنا اور کس کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گسیتنا اداروں کو تو یہ جو پی ڈی ایم کی انشاءاللہ تعالی موومنٹ ہے اس میں ہم یہ والا مقدمہ بھی لڑیں گے اداروں کو آپ نے کس طرح استعمال کیا اداروں کو آپ نے کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ان کو سیاست میں گسیتا ان کو داغدار کیا کو عوام کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا یہ کوئی یہ تو ایک ناک آقبت اندیش دوست کر سکتا ہے یہ کوئی بہت سمجھ اور اکل کا کام نہیں ہے تو میں اور یہ جو گجرہ والا میں آج جلسے پہ بات ہوئی مولانا صاحب تشریف لائیں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرہ والا میں انہوں نے دعوت قبول بھی کی تشریف بھی لائیں گے پی ڈی ایم کا جلسہ ہے میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی انشاءاللہ خود اس کی دعوت دوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی یہ خبر آئی پرسوں بھی آئی کہ جو گجرہ والا کا جلسہ ہے ابھی تو ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے ابھی یہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہے اور گجرہ والا کی پوری کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا اور کیونکہ شاید وہ انتظامیہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھی عوام کے بالمقابل کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی عوام کا ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے اس کے آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی تو انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا آپ جتنی مرضی انتظامیہ تبدیل کریں جتنی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے یہ تحریک کامیاب ہوگی بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ ہے کہ اب حکومت کون کرے گا عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی یہ فیصلے اب ڈوائنگ رومز میں نہیں ہوں گے یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی اور اس کے بعد یہ جو آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے اس کو اب ختم ہونا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جو عوام کی امیدیں ہیں اس کا مرکز پی ڈی ایم ہیں عوام نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے اسوسیٹ کر دی ہیں تو میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم نواز شریف صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کی سربراہی میں اور باقی سب پارٹیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا شکریہ بہت 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 اچھو آonian ڈی امیدوں کو جلسوں۔ ملتشک کرنے کے لیے کریک ڈاؤن ہوتے تھے کہ میں وہاں پر کوئی بھی ایکٹیو پیٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس کا بھی لاعامل آپ نے بنائے کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہماری ایجنسی ہو رہے ہیں اور آپ نے پلان دیئے ہیں اگر آپ کو عقومت رکھتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس طرح جائیں گے دیکھیں ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں یہاں تو آئین شک نہیں ہوتی ہے آئین کو رون ڈال دیا جاتا ہے قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے اور قانون کا غلط استعمال آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عوام کے نمائن دے نہیں جب عوام کیا احتجاج اس کا مظاہرہ اور عوام کے دل کی آواز سامنے آئے گی تو پھر یہ قوتیں ہمیشہ اس قسم کے حربیں استعمال کرتی ہیں لیکن ہمیشہ تحریکوں میں یہ مشکلات آتی ہیں اور تحریکوں کا راستہ آج تک روکا نہیں جا سکا ہے مولانا صاحب مولانا صاحب بتائی گا کہ ہم آپ کو بڑی عرصے سے دور کر دیا رہے ہیں آج آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں دوسری وجہ یہ مصائد ہے یا آپ کو جنوائے ہیں یا کوئی اور وجہ دوسری بات ہے کہ آپ عورت مکنانی کے خلاف ہیں اگر مراد صاحبہ وزیراعظم مندری ہے تو آپ نے سکوٹ کریں یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے ناراض نہ ہونا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر اتحاد اور ہر تحریک اس کا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قوم کو ووٹ کا حق دلانا ہے ہمارا ووٹر مرد بھی ہے اور ہمارا ووٹر خاتون بھی ہے لہذا مرد ہو یا خاتون اس کو اس کی امانت واپس لوٹانا اس کے لئے میرا بھی کردار ہوگا اور اس کے لئے مارے نواز کا بھی کردار ہوگا ٹھیک ہے خوش ہے مرد بھی 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 ہے میں بھر کے کہہ رہا ہوں آپ ساری جیادت کری ہے بھڑکر کی عوال یہ ہے کہ وہ آپ سے مرد ہیں صرف آپ سے لیکن بھارت کو لے کر بھارت نواز خالتی ہے نیا نوازشید کے بارے جو ستایا جا رہا ہے دنگر میں ملاقاتیں کر رہے ہیں بھارتی سفیروں سے راپی ایجنٹوں سے دیکھیں مجھے تو اس کے اس طرح کی باتوں پر اس طرح کے جو مزکہ خیز الزام ہے ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک دن میں شازیب خانزادہ صاحب کا پروگرام دیکھ رہی تھی اس پہ شام احمود قریشی صاحب نے آکے اپنی جماعت کا بھانڈا خود ہی پھوڑ گیا تھا انہوں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ فورن منسٹر ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں کسی ایسی اطلاع مجھے اطلاع نہیں ہے میں غیر مصدقہ اطلاعوں کے اوپر گفتگو نہیں کرتا تو یہی سب سے بڑا جواب ہے اور یہ مزکہ خیز باتیں ان کا جواب میں دینا نہیں چاہتی ہے میاں نواز شریف کو اپنے محبے وطن ہونے کی کردنشل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مریم نواز کو کسی سے سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں میں اس وطن کی بیٹی ہوں نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے ہمیں کسی کے سامنے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر جواب چاہیے تو آپ نے اگر آپ سے سوال ہوا ہے آپ جواب دیں اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز غدار ہے اور نواز شریف نے غداری کی ہے یہ اس کے جواب نہیں ہے ہم بھتر سال سے یہ کارڈز ایک پٹارے میں رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر جب ضرورت پڑھتی ہے کبھی مذہب کارڈ نکل آتا ہے کبھی غداری کارڈ نکل آتا ہے کبھی دھرنے ہو جاتے ہیں تو یہ ہم بہت دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ خود ہی انہوں نے اس پروپیگینڈے کا اختتام کو پہنچ کیا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حکومت بساکھیوں پر کھڑی ہے اور جب عوام کے اندر مقدمہ آپ چلا گیا ہے تو عوام یہ بساکھیا کھینچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے انشاءاللہ اپنے وزن سے خود ہی گرے گی ہے مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک سال پہلے آپ لوگوں نے غیر مشروع تحمایت کی آدمی چیف کے اقتر سے دوپر اور ایک سال کے اندر کیا ایسے معاملات آئے کہ آپ لوگ اس نیچ تک چلے گئے کہ آپ لوگوں نے اتارے قوت تنکیم بھی کی اور اب آپ سمجھتی ہے کہ نواز چیف کا یہ فیصلہ کے غیر مشروع تحمایت کا فیصلہ ٹھیک تھا اور انہیں آدمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی ان کا ضرور تھا ملانا صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ کی تحریک سبل نا فرمانے کی تحریک بن سکتے ہیں دیکھیں ایک بات تو آپ سوال تو ان سے کیا ہے لیکن میرا خیال میں یہی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ ہماری طرف سے فوج کے ساتھ اس کی قیادت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور تنازہ نہیں ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کل تو آپ ان کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا جس پہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ اور اس کی قیادت کا فوج کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی مشکل ہی پیدا کر رہے لیکن اگر مشکل پیدا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہے ہمارے طرف سے اور جہاں تک سوال نا فرمانی کی بات ہے میرے خیال میں سوال نا فرمانی ایک خاص مقام پر جا کر ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیں گے جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ سوال وہ پوچھا کریں جس کے جواب کا بوجھ آپ کا چینل اٹھا لیں جس جواب کا بوجھ آپ کا چینل نہیں اٹھا سکتا آپ بہت مجبور لوگ ہیں آپ تو میاں صاحب کی سپیچ نہیں دکھا سکتے تو اس سوال کا جواب آپ نہیں چلا سکتے نواز شریف انشاءاللہ ضرور آئیں گے وہ وہاں بیٹھنے کے لئے نہیں گئے اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے یہ جماعت کا بھی فیصلہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کا بھی فیصلہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ مقدم ہے وہ اس قوم کے لیڈر ہیں سینئر موسٹ لیڈر ہیں ان کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے اور رہی میاں صاحب کی جو جدو جہد کی بات ہے تو یہ ان کی پوری جماعت موجود ہے ان کی بیٹی یہاں پہ موجود ہے ان کے کارکون یہاں پہ موجود ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی ادھر لیڈ کر رہے ہیں جب علیہ کی بہادی کی بات ہوئی تھی تو میاں نوازشک مکلے تھے گوجہ والا پہنچے تھے تو آگیا تکے جل جس بحال کرتے ہیں آپ کو رکھتے ہیں کہ آپ کو رکھتے ہیں کہ گوجہ والا پہنچے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس دفعہ گوجہ والا پہ اختتام نہیں ہو رہا ہے اس دفعہ گوجہ والا سے آغاز ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے قیام کے ساتھ گلے شکوے ختم ہو گئے ہیں آپ پریشان کیوں پریشان نہیں ہوں پریشان کرنے آیا ہوں پریشان نہیں ہوں ہوں پورازم ہوں زندہ ہوں بہت سکتے ہیں ہمارے 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 نہیں صرف بغاوت کا نہیں ہوا پہلے دہشتگردی کا بھی ہو چکا ہمارے 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 ہمارے